مولانا فضل رحمان کا ایک بار پھر حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کہتے ہیں ہمیں ڈرائیا دھمکایا گیا لالش دی گئی کسی سے جڑنے والے نہیں اپنے موقف پر قائم ہیں دنیا میں انقلاب دولت مند نہیں غریب لاتے ہیں اب انقلاب آ کر رہے گا کشمیر کا سعودہ کرنے والوں نے ملک کو بھی تقسیم کر دیا ملاول بھٹو کا عوام کے حکمرانی اور حقیقی جمہوریت کی جنگ لڑنے کا اعلان کہا حکمران سمجھتے ہیں دھمکیوں سے جڑا لیں گے جیلوں میں ڈالا جائے گا تو حق کی صدائیں جیلوں کی دیواریں ہلا دیں گی وزیراعظم کہتے ہیں وہ جمہوریت ہے لیکن پارلیمان اور آئین کو نام مانے سے زیادہ آمیرانہ سوچ اور کیا ہوگی بی بی شہید کے جذبے کی مثال نہیں ملتی شہدہ جمہوریت کا کرس ہمیں ادا کرنا ہے اوپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک پیش پر ہیں حسرت ہی رہے گی لیکن نواز شریف آپ کا نام نہیں لے گا کیونکہ بڑوں کی لڑائی میں بچوں کا کوئی کام نہیں نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا کراچی جلسے میں دھواندار کتاب کہا کن کو ملیں ایک کروڑ نوکریاں کہاں ہیں پچاس لاکھ گھر ایک ہی جلسے سے وزیراعظم وہ کھلاہٹ کا شکار ہو گئے امران خان آپ نے نانی کے مقدس رشتے کی تضحیق کی آپ کو رشتوں کا تقدس ہی معلوم نہیں ایک نہیں دو بچوں کی نانی ہوں مریم نواز کی وزیراعظم پر تنکی کہا امران خان نے وزیراعظم کی کرسی کے لاج نہیں رکھی بلاول بھٹو کو مخاطب کر کے کہا بلاول آپ وعدہ کریں اب مخالفت میں اتنا آگے نہیں جائیں گے گشنوالہ کے بعد پی ٹی ایم کا کراچی میں فل ہاؤس پاوشو باغ جناح میں تل دھنے کو جگہ نہ بچی جوشو بلولات دیدنی ہر سو پاتھی پرچموں کی بہار کارکنوں کا پاتھی ترانوں پر رکس کراچی جلسے کی مزبان پیپل سپا دی جیالوں نے پنڈال میں رنگ جمع دیا کسی نے ہاتھ میں پرچم اٹھایا تو کسی نے مو پر سجا دیا خواتین کارکن پارٹی ترانوں پر جھوم جھوم اٹھی جیالوں نے خوب رکس کیا اکتیس جنوری سے بیس سروری تک جھاڑو پہ جائے گا وزیر ریلوے شیخ رشید کی پیش ہوئیاں کہا بلاول بھٹو قومی حکومت حضور احمان الیکشن اور نون لیک سب سمیٹھنا چاہتی ہے نواز شریف نے اپنی سیاست دفل کرنے کا فیصلہ کر لیا دیرونی طاقتیں پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرنا چاہتی ہیں مہنگائے کے چیلنجز کو فرنٹ فٹ پر ڈیل کرنا ہوگا وہ دانائے صبل ختم الرسل مولا اے کل جس نے خوبار راہ کو بکشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مسی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی آسین وہی تاہا رحمتوں اور برکتوں والے ماہ ربیل اول کا آغاز ہر طرف سرکار کی آمد مرحبہ کی صدائیں گولڑا شریف میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا تراسیمہ ارس ختم سجادہ نشین پہ سید حسام الدین جلانے کی خصوص شرکت ظاہرین اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد شرک ہوئی موسیقی موسیقی